ڈسٹک ہسپتال اوکارا میں دس سالہ بچے کی ہلاکت کا معاملہ پولیس اہلکاروں کی طرف سے لیڈی ڈاکٹر کو حراسہ کرنے اور ڈی ایم ایس کو تشدد کا نشانہ بنانے پر مقدمہ درج کر لیا گیا زین علی کی رپورٹ دیکھئے اوکارا کا دس سالہ بچہ فیضان ولد نواز تریشر مشین کی زد میں آ گیا پولیس اہلکار اور لوہکین اسے طبعی امداد کے لیے ڈسٹک ہسپتال لا رہے تھے تو بچہ راستے میں ہی دم تھوڑ گیا بچے کو جب ہسپتال کی امرجنسی میں لائے گیا تو طبعی معاینے کے بعد لڑکے کے جاب حق ہونے کی تصدیق کر دی گئی اسی دوران مبینہ طور پر پولیس اے ایس آئی شاہد اپنے ساتھی پولیس اہلکار اور بچے کے لوہکین کے ساتھ تیش میں آ گیا لیڈی ڈاکٹرز کو حراسہ کیا ڈی ایم ایس ڈاکٹر علی اکبر بھٹا نے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی تو پولیس اہلکاروں نے ڈی ایم ایس پر قاتل آنا حملہ کر دیا اور تشدد کا نشانہ بنایا اسی دوران تھانا اے ویجن کے پولیس نفری موقع پر پہنچ گئی اور حالات کو کنٹرول میں لے لیا اے ڈی ویجن پولیس نے ڈاکٹر اکبر علی بھٹا کی مدیت میں پولیس اہلکاروں سمیت نامعلوم افراد کے خلاف مختلف دفاعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا وائی ڈی اے کے صدر ڈاکٹر معاویہ حسین نے واقعے کی شدید مضمت کی اور ڈاکٹرز کو تحفظ فراہم کرنے اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا